اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ السلام علیکم میرا نام عبدالسامد ہے میں کراچی سے حضرت جی کو مرید بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت جی کی صحت میں اور زندگی میں برکت نفیح فرمائے حافظین کی حسد سے اور شیطان کے شہر سے حضرت جی کی حفاظت فرمائے آمین سبحانہی سبسہ تو اللہ تعالیٰ حضرت جی کو دزائر خید ہے ماصلہ حضرت جی نے ابھی نگسزم سے ریلیٹیف کلیریفیکیشن بیٹھی اس کے عشر ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جی کو بہت دزائر خید دیں میرے دو سوال چلوٹے سے ایک سوال کی بھی کہ میں نے اس میں رہیمی سٹارٹ کیا تھا برکت کیلئے اسے رہیمی سٹارٹ کیلئے تو حضرت جی اس کی برکت کیلئے دعا کر دیں تین سو سات دفعہ دوسرا یہ کہ روکی پاکیزگی کے لیے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں روکی پاکیزگی روکی تینیس محسوس ہو اور مل جائے لگا کرنا دعا ہوں جی جی بہت شکریہ کراچی سے کال کرنے کا حضرت اوالہ سے اس کا حل پوچھیں ماشاءاللہ 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 سمدھ کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں آج کل تو پاکستان کے لیے ہم شب اور روز دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزید پاکستان کی حفاظت فرمائے اس کو ظاہری باطنی فطروں سے محفوظ فرمائے اندرونی اور بیرونی سادشیہ کرنے والوں کو یا اللہ نیس و نابود فرمائے کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور اس وقت بڑی آزمائش میں سیاسی بہران معاشی بہران اور بہت سے بہرانوں کا شکار ہے اس وقت اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت جب پاکستان کی طرف ہیں اور ظاہری کے پاکستان جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے کہ ظاہری کے نیوکرل پاور ہے اس وقت پوری امت مسلمہ کے لیے بڑی امید ہے اس کو کوئی نقصان پہنچا تو امت مسلمہ کے لیے بہت تکلیف کی بات ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور طفیل سے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور جو بھی پاکستان کے لیے جو ہے وہ اندرونی بیرونی سازشوں کے در مبتلہ ہے تو اللہ ان کو نیس و نابود فرمائے اور پاکستان کو حضرت حلامت اور آفیت سے رکھے اور باقی جو ہے آپ نے ہماری جواب کو اپریشیٹ کیا ہے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرف قبول بخشے اس کا نفع عام ہو باقی آپ کی اس میں رحیمی کی بالکل میں دل سے اجازت دیتا ہوں برکت کی دعا کرتا ہوں آپ اپنے مقاصد کے لیے یا اپنے معاش کی بہتری کے لیے اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا اور تیسرا آپ نے کہا روح کی پاکیزگی کے لیے کو عمل بتائیں آپ نے کہنے کو تو چھوٹا سے ایک سوال کر لیا ہے کہ روح کی پاکیزگی کے لیے جو ہے اولیاء کاملین کی زندگیاں صرف ہو گئی سالہ سال جو انہوں نے ضربے لگائیں اللہ کی اور روح کی پاکیزگی کے لیے انہوں نے محنت کی ہیں پھر جا کے کئی ان کا منزل ملی ہے اور منزل کی ان کو امید لگی کیونکہ یہ تو وہ راستہ ہے کہ بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے یہ نہ دیکھے ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے مشکلِ عاشقوں ہیں پس قبل از دیوان کی کچھ دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے تو یہ تو ایک ایسا غم ہے کہ جو لگ جاتا ہے تو بھئی انسان اس سفر میں لگ جاتا ہے کیونکہ روح کی پاکیزگی یہ پاکیزگی کی کوئی منزل نہیں ہے اس نے قرآن میں فرما فابدرب بکاتا یا تی اکل یقین کہ بندے اپنے رب کی عبادت کرتا رہے عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے اور مفصلین فرماتے ہیں یقین سے مراد موت ہے تو موت تک کا وظیفہ ہے ایسا نہیں کہ بھئی روح کی پاکیزگی حاصل ہو گئی بس بات ختم ہو گئی نہیں کیونکہ اس کے منازل اور مراتی بھی اتنے ہیں کہ ایک منزل جب اس کا حاصل ہو جاتی تو اگلی منزل کی فکر پڑ جاتی ہے وہ منزل حاصل ہو جاتی اس سے اگلی منزل کی فکر پڑ جاتی ہے یہاں تک کہ مقام صدیقین پر پہنچ کر بھی وہ سیر فلہ کے اندر گھوتے لگاتا ہے جب سیر فلہ میں گھوتے لگاتا ہے تو سیر فلہ کا کوئی منتعائی نہیں ہے تو بظاہر جو ہے اس کی کوئی انتہا نہیں یہ ہر وقت کا وظیفہ ہے باقی یہ کیسے حاصل ہو جائے اس کے لئے بڑا آسان اور چھوٹا سا جو نسخہ ہے جو احضا کی امول امت مجدد ملت مولانا شفریت تھانوی نعیم اللہ تعالی نے بتلایا فرمایا کہ ہمارے اس طریق یہ جو طریق تصوف جس کے در روح کی پاکیزگی پر ساری میند کی جاتی ہے فرمایا کہ ہمارے اس طریق کی ابتدا اور انتیا اپنے آپ کو مٹانا ہے یہ تصوف اور تذکی کی ابتدا اور انتیا اپنے آپ کو مٹانا ہے اپنے آپ کو مٹانا سیکھ لیں اور اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھیں چونہ سے حضا کی امول من buenas فرماتے ہیں تو یہ مراقبہ کیا کرو کہ اس وقت میں تمام مسلمانوں سے بتر ہوں فی الحال تمام مسلمانوں میں سب سے بتر ہوں میں فی الحال اور تمام کفار سے میں بتر ہوں فی الماہ تمام مسلمانوں میں سب سے بتر میں ہوں اور دنیا میں جتنے فساد پھیلے ہیں میری وجہ سے پھیل رہے ہیں یہ میری وجہ سے صحیح دنیا کے اندر خرابی ہے اپنے آپ کو سب مسلمان میں بہتر سمجھیں اور کافروں میں بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھیں فیلمعال یعنی مستقبل کے اعتبار سے اگر ایمان پہ میں نہ مر سکا ایمان پہ موت نہ آئی جس طرح کافرک موت ایمان پہ نہ آئے تو ان کافروں میں بھی بہتر میں ہی ہوں یہ فیلمعال تو گویا کہ بس یہ مراقبہ کیا کرو میں تمام مسلمانوں سے بہتروں فیلمعال اور تمام کافروں سے بہتروں فیلمعال یہ مراقبہ باندھا کرو اس سے تمہارے اندر وہ فنائیت پیدا ہوگی اپنے آپ کو مٹانے کا جذبہ پیدا ہوگا اور یہ مٹنا اور مٹانا ہی یہ اس تصفوں کی ساری محنت ہے اس لئے امام العالیہ حضرت مولانا آمد علی لہوری رحم اللہ تعالی تحجد کے وقت میں جب خدا کے صاحب نے اپنی عبادتیں پیش کریے سجدیں پیش کر دیئے پھر صبح صادق کے طلوع تک جوم جوم کر یہ شعر پڑا کرتے تھے کہ صدق میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے صدق میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بجان کر دے ان کے مریدوں نے بتایا ان کے صحبہ یافتوں نے بتایا کہ پھر صبح صادق آپ اسی پر جھومتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے روتے تھے اور گگڑاتے تھے یہی کہتے تھے کہ صدق میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے صدق میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بجان کر دے یہ وہ حقیقت ہے بھائی یہ تصور جیسے آپ نے باندھ لیا آپ کی روح خود بخود پاکی داؤنا شروع ہو جائے گی تو میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں